یا اللہ یا رحمہ یا رحیم یا کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانبر ایسے پیدا کیے ہیں جو انسانوں کے ساتھ گھل مل کر ان کے ساتھ رہتے ہیں بلی بھی ایک ایسا ہی جانبر ہے اللہ تعالیٰ نے بلی کے اندر کچھ خاص بات رکھی ہے جس کی بجہ سے یہ مخلوق ہماری جندگی کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے وہ خاص بات کیا ہے آج ہم اسی کے بارے میں جاننے والے ہیں کیا اسلام بلی کو گھر میں پالنے کی اجازت دیتا ہے تو پیارے دوستوں آپ لوگوں سے گجارس ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھیں اور ہو سکے تو ایک لائک بھی کر دیں تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں تو پیارے دوستوں کیا اسلام بلی کو گھر میں پالنے کی اجازت دیتا ہے دوستوں ہمارے آس پاس ہر وقت مایوسی اور ڈپریسن کا ایسا جال فیلا ہوا ہے جو ہر وقت ہم پر حابی ہونے کی کوشش کرتا ہے ایک سائنسی تحقیق سے معلوم ہوا کہ بلیوں میں اللہ تعالی نے ایسی طاقت رکھی ہے جو ہمارے آس پاس موجود نگیٹب انرجی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے اور جو ہمارے ڈپریسن میں کمی کا ایک بہت بڑا سبب بنتی ہے تو دوستوں سائنس کے مطابق جب ہم سو جاتے ہیں تو بلیاں ہمارے اندر سے وہ تمام نگیٹب انرجی ختم کر دیتی ہیں اور اگر ایک کمرے میں ایک سے زیادہ لوگ ہیں اور صرف ایک بلی ہے تو پھر بھی اللہ تعالی نے بلی کو اتنی طاقت دی ہے کہ کمرے میں موجود تمام لوگوں کے اندر موجود نگیٹب انرجی کو اپنے اندر کھینچ لیتی ہے دوستوں کچھ مجاہب میں بلی کو ناپاک سمجھا جاتا ہے تو کچھ مجاہب میں اسے حلال سمجھ کر کھایا بھی جاتا ہے جبکہ اسلام نے اس کا گوست کھانے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف اس کے ساتھ پیار محبت اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے جیسے کہ ایک صحابی کی کنیات تھی ابو حریرہ یعنی بلیوں والا ابو حریرہ نام رکھنے کی بجہ یہ تھی کہ آپ کے پاس بلیاں تھی جس کو آپ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیات ابو حریرہ پڑ گئی دوستوں یہاں اس بات سے پتا چلتا ہے کہ بلیوں کو پالا جا سکتا ہے مگر ان کے خانے پینے کا پورا خیال بھی رکھنا ہوگا اور انہیں کوئی تکلیف نہ دی جائے دوستوں سائنس کے مطابق گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بلیوں کو انسان کو چھونا بہت پسند ہوتا ہے دوستوں ماہرین کے مطابق بلی کو چھونے میں اللہ نے ڈپریسن کا علاج رکھا ہے اس کے بالوں میں ایک الگ قسم کی بکٹوریا پائی جاتی ہے جو انسان کے جسم میں ڈپریسن کم کرنے میں مدد کرتے ہیں تو پیارے دوستوں ایک عورت کو بلی کی وجہ سے آجاب ہوا آئیے یہ جان لیتے ہیں حالانکہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اسے پاک بتایا گیا ہے جو بلی کسی کی ملکیت نہ ہو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں جیسے کی حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے آجاب ہوا اس نے بلی کو قید کر کے رکھا نہ تو اسے کچھ کھانے کو دیتی اور نہ پینے کو یہاں تک کہ وہ اسے اس بلی کو باہر بھی نہیں جانے دیتی جس سے کہ وہ کچھ کھا کر اپنا پیٹ بھر سکے اس بجہ سے وہ بلی بھونک اور پیاس کی صدت سے تڑپ کر مر گئی اس لیے وہ عورت جہنم میں گئی تو دوستوں ماہرین نے بلیوں پر کی جانے والی طبیل حقیق سے معلوم کیا ہے کہ اب سے آٹھ ہجار سال پہلے جنگلی بلیوں نے کھانے کی تلاس میں کھیتوں کے قریب جانا شروع کیا اس وقت بھی کھیتوں میں چوہوں کا فیرنا عام بات تھی ان چوہوں کا پیچھا کرتے کرتے بلیاں انسانوں کی آبادی میں بھی پہنچ جاتی اور یہی وہ وجہ تھی جس سے انسانوں اور بلیوں کے بیچ تعلق قائم ہوا اور یہ ایک دوسرے سے گھلنے ملنے لگے اور بلی آج کے دور میں سب سے عام پالتو جانبروں میں سے ایک ہے تو پیارے دوستوں اب آپ یہ جان لیں بلی نقصان پہنچا رہی ہے تب کیا کریں تو دوستوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کے ساتھ بہت نرمی کا برتاب کیا کرتے تھے تو پیارے دوستوں ہمیں اللہ کے نبی کے مطابق اس جانبر سے نرمی کے ساتھ برتاب کرنا چاہیے دوستوں یہ ہماری جمعہ داری ہے ہم اپنے سامان خانے پینے یا دودھ وغیرہ کی خود حفاظت کریں بلی پر جلم و ستم کرنے کی نہ سوچیں جیسے اکثر کبوتر پالنے والے لوگ بلیوں کو بے دردی سے تڑپا تڑپا کر مار دیتے ہیں تو دوستوں یہ کام ہرگج صحیح نہیں ہے جس جانبر سے ہمارے آقا نے محبت کی ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہم اسے محبت اور صفقت کی نظر سے دیکھیں ہاں اگر کوئی بلی بہت خونخار ہے اور آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو مہربانی کر کے اسے مت ماریے بلکہ اسے کہیں دور لے جا کر چھوڑ دیجئے تو دوستوں اس بات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس دور کے جو سائنس دان ہیں وہ حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر مہر لگا رہے ہیں تو پیارے دوستوں سائنس آج جو باتیں کہہ رہا ہے چودہ سو سال پہلے ہم سب کے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے بے سک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں پیارے دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے گجارس ہے کہ اس ویڈیو کو جیدہ سے جیدہ لوگوں تک سیر کریں اور اس طرح کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل دین کی باتیں کو ابھی سسکرائب کریں اور آخر میں اللہ تبارک بطالہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو انسانوں کے ساتھ ساتھ جانبروں سے بھی محبت کرنے کی اور ان کے کام آنے کی توفیق دے آمین اللہم آمین